جب بھی کسی اچھے بڑے ڈیویلپر کی طرف سے کوئی ایسی انویسمنٹ آپشن جو بہت زیادہ ہائی پوٹینشل والی ہوں جس میں پروفٹ یقینی نظر آ رہا ہو اور جس کے پوٹینشل کے حوالے سے آپ مور دن 80% کلیر ہوں کہ یہ سپیسیفک آپشن پروفٹ والی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کی بکنگ کو کروانے میں لوگ کروانے میں آپشنز کو اویل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اسلام علیکم ویورز کنسلٹ ڈیسائیڈ ڈ بائی پروپرٹیز سی ڈی بی پروپرٹیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں جہید نصیر آج جو ہم ڈسکشن کریں گے بہری اٹھون لہور میں آنے والے وقت میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے سیکٹر جی کی لانچنگ کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے اور اس میں فوری بکنگ کروانے کے فائدے اور اگر کوئی ایسے نقصانات کوئی ایسے رسک موجود ہے اس طرح فوری بکنگ کروانے میں تو وہ وہ تمام آپشنز آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ویورز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا اگر آپ پروپرٹی میں کونٹینیوسلی یا ریگولر بیسیز پر بائن سیلنگ کرتے ہیں تو آپ کے دیکھنے میں یہ چیز آئی ہوگی کہ اکثر یہ الفاظ سننے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لیول پر کوئی چیز آرینج کر دیں ہم آن دینا پسند نہیں کریں گے ہم نے ایڈیشنل اماؤنٹ پے نہیں کرنی ہمیں بکن پر آپشن چاہیے تو اس طرح کی ڈسکشن نورملی آپ کو ہمارے ان انویسٹرز کی طرف سے سننے میں آتی ہیں جو اپنے ڈسینس کو ٹائملی فائنلائز نہیں کر پاتے ان کو ایک لانچنگ سے پہلے ایک اچھے ریزنیبل پروجیکٹ کی لانچنگ سے پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹلی مطلب مور دن ایٹی پرسنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ پروفٹ والی انویسٹمنٹ ہوگی یہ موسٹ اویٹیڈ انویسٹمنٹ اوپرچونیٹی ہے جس کو آویل کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود وہ چیزوں میں مزید کلیریٹی کا ویٹ کرتے ہیں اپنی ڈسین کو ڈیلے کرتے ہیں فائنلائز نہیں کر پاتے اور ایک سپیسیفک ٹائم پہ دو چار دین یا ایک ہفتے دس دین کے اندر جب پروفٹ یا گین یا آن کی سیچویشن اس سپیسیفک انویسٹمنٹ میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی اب تو پروفٹ ہو رہا ہے اور اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ہمیں چیز در ایج کر کر کے دیں بین کنسلٹنٹس ہم کیوں کہ خود یہی کام دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسی اوپشن جس میں ہمیں اون پی نہ کرنا پڑے جو ہمیں بکنگ پرائیس پر مل جائے جس میں ہمیں ایڈیشنل پی نہ کرنا پڑے سوسائیٹی نے جس پرائیس میں پلاؤٹس لانچ کی ہیں ہمیں اسی پرائیس میں آپ رینج کر کے دیں تو جب اس طرح کی چیزیں ہم سے کہی جاتی ہیں تو ہم وہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جن لوگوں نے ٹائم لی ایک چیز ایک انوی کرنشل کو سمجھتے ہوئے اس کو فائنلائز کیا یہ بینیفیٹ اس وقت ان کے لیے ہے اگر اس پر پچیس پچاس آر ایک لاکھ دو لاکھ ڈیپینڈنگ آن سرکمسٹانسیز ڈیپینڈنگ آن آپشن جس کو آپ کنسیڈر کرنے ہیں انہوں نے اگر کنسیڈر کیا تو یہ آن ان کے لیے ہے آپ اس ٹائم پر آفٹر دیٹ لانچنگ کچھ دن بعد اگر آپ بائی کرنے ہیں تو آپ کو ایکسٹر آماؤنٹ یا آن پی کرنا ہوگا اس کے حوالے سے بہت مذبت خبریں اب آ رہی ہیں کہ اس کی لانچنگ اگلے دس مارہ دن میں ہو سکتی ہے سٹل بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایریا جو سکٹر جی کے لیے جس کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا وہاں پر اس وقت مشینری لگی ہوئی نظر آتی ہے اور ڈیویلپمنٹ کا کام سٹارٹ ہونے کو ہے اور اس وقت بہریہ کو کسی لینڈ کا پوزیشن ملتا ہے ان نہ وہاں مشینری انٹر نہیں ہو سکتی تو یہ بہت بڑی نیوز ہے کہ مطلب کافی عرصے کے بعد سیکٹر ایف کے بعد کوئی ایک بڑا سیکٹر بہریہ ٹاؤن سائٹ پر لانچ نہیں ہوا تھا اور اب کیونکہ سیکٹر ایف کے بعد ایک نیا سیکٹر لانچ ہونے جا رہا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اکورڈنگ ٹو مارکٹ نیوز اکورڈنگ ٹو ڈسکشنز اور مطلب ایک کنفرم قسم کی نیوز لگتی ہے ایون دو بہریہ جب اس کو کنفرم کرے گا اس کی ہنڈر پرسن کنفرمیشن وہی ہوگی نہ ہمارے چینل کی طرف سے نہ کسی اور چینل کی طرف سے بہریہ کا اس نیوز کو اناؤنس کرنا سب سے زیادہ کنفرم نیوز ہوگی اس کے باوجود بیفور ٹائم جو اس طرح کی نیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز فائنلائز ہونے جا رہی ہے تو اس کو آپ ضرور کنسیڈر کریں اور اس کے لیے آپ اپنے فنڈز کو ریڈی کریں اگر آپ کے پاس کچھ فنڈز ہیں کچھ آپ کی سی پارے ہیں تو آپ اس سپیسیفک آپشن کو ایک بہریہ ٹاؤن جیسے سٹینڈر بہریہ ٹاؤن جیسے لیوینگ بہریہ ٹاؤن جیسے برینڈ میں آنے والی نئی ڈیل کے لیے تھوڑا سا ہولڈ کر لیں اور اس میں آپ اس میں انویس کریں تاکہ آپ کو زیادہ بینفیٹ ہو سکے اگر آپ سیم ٹائم پہ جب اس طرح کوئی لانچنگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے یا کنسیڈر کی جا رہی ہے آپ کسی اور جگہ کو اویل کر لیتے ہیں اور اپنے جو ف اس پر مطلب آپشنز آتی ہیں اس کے بعد اس پر آن سٹارٹ ہو جاتا اور جلدی سٹارٹ ہو جاتا تو جب آپ اس طرح کے پروفٹس اور اس طرح کی سیچویشنز دیکھتے ہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے فور اگر آپشن اے اگر کنسیڈر کی تو بہریہ والی میں آپشن بی کو اگر کنسیڈر کرتا تو می بھی یہ میری زیادہ بہتر انویسمنٹ ہوتی ہے سیکٹر جی کے حوالے سے اس فقط کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو اس کی لوکیشن ہے ایک سائد اس کی جاتی عمرہ روڈ کی طرف اس کا مطلب فرن بنے گا اور ایک سائیڈ اس کی جو ہے جو گیٹ یا انٹرنس آئے گی وہ بہریہ ٹاؤن ٹیپو سلطان بلوک کی طرف سے آ سکتی ہے اور اس کو زیادہ بہریہ ٹاؤن مزید جو ہے وہ اٹسپینڈ انشاءاللہ ہونے جا رہے اور بہت زیادہ ویٹ کیا گیا سیکٹر ایف کے بعد اورچرد سائٹ پہ تو ڈیفرنٹ ڈیلز دیکھنے میں آتی رہی لیکن سیکٹر ایف کے بعد کوئی اچھی بڑی پروپر � کنالز کا ایریہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بہریہ ایکوائر کر چکا ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ ایک اچھی ریزنیبل ڈیل ہوگی جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم کے لیے اس میں جو پلوٹ کٹنگ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں وہ پانچ مللہ آٹھ مللہ اور دس مللہ کے ریزنشل پلوٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں ایک کنال کے حوالے سے بھی کوئی خاص ڈسکشن یا کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ اس میں موجود ہوگی یا نہیں اور زیادہ چانسیز ہیں کہ اس میں ایک کنال نہیں ہوگی اس کے باوجود جو کمرشل کی اگر ہم بات کریں تو کمرشل میں جو بہریہ میں نورملی سائز چلتا ہے پانچ مللہ اور آٹھ مللہ کے کمرشل اس میں ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں پرائسیز جو ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ کسی طرح سے بھی کنفرم نہیں ہے انسٹالمنٹ پلان کی حوالے سے یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹرینٹ کو دیکھیں پریویسلی دی جانے والی بہریہ کے ڈیلز کو د دیکھیں اس میں تین ماہ چھ ماہ تک کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو پیمنٹ کے لیے لیکن اس کے اگنسٹ بہریہ کافی چیزیں اب چینج کر چکا ہے بہریہ کے ڈیولپمنٹ بہت زبردہ سو چکی ہے بہریہ گیون ٹائم میں اگر آپ سے پیمنٹ جلدی لے رہا ہوتا ہے ایک سپیسیفیک بکنگ کے اگنسٹ تو وہاں پر آپ کو ڈیولپمنٹ بھی ٹائم لی دکھا رہا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے آپ اگر اس کو ایک روٹین میں دیکھیں پریوی ایکسٹینشن کو دیکھ لیں لسیو فیسٹو بہریہ آرچٹ کو دیکھ لیں تو ہیٹ بلوک کی کٹنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ ٹیپو ایکسٹینشن اور گزنوی ایکسٹینشن مطلب اس طرح کی جو بلوک آتے رہے بے شکن میں آپ سے پیمنٹ کے لیے بہت کم ٹائم دیا جاتا رہا لیکن اس کے باوجود مشین نے لگا کے اس کو ڈیولپ کر کے پوسیشن دینے اور ہینڈ آور کرنے کا کام بڑی تیزی سے جاری رہا تو جب اس طرح کا سینریو ہوتا ہے تو اس میں میں ایک چیز سپیسیفائی کرنا چاہوں گا اپنے ان کلائنٹس کے لیے جو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ بیریہ آرچٹ فیس پور کی طرح دو دھائی سال کا پلین آئے گا یا اس میں تین سال کا پلین ہوگا اور اس میں کافی زیادہ ٹائم مل رہا ہوگا تو اس کے چانسز بہت کام ہیں اچانک سے بیریہ ٹرینٹ چینج کر دے تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اس وقت یہ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے کہ بیریہ پریویسلی ٹائمز کی طرح جس طرح سے بوکنگ لان کی اور کوارٹرل انسٹالمنٹس میں چھے ماہ یا ایک سال حد یہ ایک سے ڈیرھ سال کا پلین ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر منیوم سائٹ کی بات کریں تو چھے ماہ سے ایک سال کے ان بیٹوین کا بھی یہ پلین دیا جا سکتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کہا فائنل کنفرمیشن ہنڈر پرسنٹ آناؤنسمنٹ جو بیریہ کی طرف سے ہوگی that will be most authentic news اس کے علاوہ اگر میں جیسٹر کی بات کروں دیویلپمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے تو ایک ایسا پروجیکٹ جس کی ابھی لوکیشن ہنڈر پرسنٹ فائنلائز نہیں ہے جس کا پیمنٹ پلین موجود نہیں ہے اور جس میں کوئی بوکنگ یا مطلب کٹنگ موجود نہیں ہے اس سے پہلے ایک ڈیویلپمنٹ کا ورک سٹارٹ ہونا ایک ایریا میں مشینری کا لگ جانا وہ یہی جیسے شو کر رہا ہے کہ بیریہ انشاءاللہ سیکٹر جی کو بھی اسی تیزی اسی سپیڈ سے ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کچھ آنے والے پروجیکٹس میں بیریہ کی انویسمنٹ ہوگی اور بیریہ نے جس طرح سے پہلے کیا جس طرح سے ایریا کو ڈیویلپ کرنے کی روٹین رہی ہے اس طرح سے انشاءاللہ بیریہ اس کو کرے گا ایک چیز اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انویسمنٹ آپشن ہم آپ کو ریکمنٹ کر رہے ہیں اور پوزیٹیولی ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اور فوری بوکنگ کروائیں جیسا کہ آپ نے تھم نیل پی بھی دیکھا کہ جیسے اس کی بوکنگ لانچ ہوتی ہے تو اس میں فوری بوکن اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پھرسکیں اور ایک اچھی پرائز پر آپ کی بائنگ ہو جائے تاکہ آپ کی پروفیٹ ریشو یا پروفیٹ مارجن بہترین ہو جائے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں کسی انویسمنٹ میں مطلب پروفیٹ کے چانسز ہوتے ہیں پرفیکشن ہوتی ہے وہیں پر اس میں رسک بھی موجود ہوتا ہے اگر ہر انویسمنٹ ہی ہنڈر پرسنٹ پروفیٹ والی انویسمنٹ ہو بہترین زبردست آپشن ہو اور اس کو کنسیڈر کرنے پر ہر ک جو اماؤنٹ سے ان کو انویسمنٹ کریں تو جہاں پر سیڈی بی پروپرٹیز کنسلٹ ڈیسائیڈ اینڈ بائی پروپرٹیز ہنڈر پرسنٹ اس حوالے سے کلیر ہے کہ ایٹی پرسنٹ تک یہ ہی چانسز ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈیل جب لانچ ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل فائدے والی پروفیٹ والی انویسمنٹ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں نے آپ کو اس کی پوزیٹیویٹی بتائی کہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوری فائدہ ہو سکتا ہے زبردست آپشن ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں ایک پرٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ایک ریزنیبل پروفیٹ والی انویسمنٹ ہوگی ایٹی پرسنٹ تک ہم بھی اس میں کلیر ہیں کہ یہ انشاءاللہ زبردست انویسمنٹ ہوگی ٹونٹی پرسنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بعض اوقات فوری انویس کرنے میں کچھ رسک بھی انوال ہو جاتے ہیں وہ بہریہ ہو یا باقی برینڈز ہوں بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے آپ کی لکھ بھی بڑی میٹر کر رہتی ہے اس طرح کی انویسمنٹ میں جہاں کسی انویسمنٹ میں بہت زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے وہاں پر چانسیز آف ریسک یا چانسیز آف لاؤس بھی رہتے ہیں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے فر اگر آپ دیکھیں بیری آرچت فیس فور ایٹی پرسنٹ تک نائنٹی پرسنٹ تک کلیر ایریا ہے زبردست ہے کچھ چھوٹے چھوٹے پیچیز کچھ آف گراؤنڈ ایریاز لائک ایک لوکیشن کی اگر بیری آرچت فیس فور میں بات کریں ایک بات کریں تو جب اس کی لانچنگ ہوئی بہت زیادہ شور تھا بہت زیادہ مطلب اس میں موکنگز آئی سارا کچھ ہوا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیری آرچ لانچ کر دیتا اور مائپ کا بڑے اسے کے مطابق دیولپمنٹ بھی کر دیتا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے پیچیز اس طرح کے بعض اوقات رہ جاتے ہیں جو میپ پر تو آ جاتے ہیں لیکن بعد میں ان کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے شیخ سادی بلوک اگر آپ کو یاد ہو عالمگیر بلوک کی اور لوکیشن یاد ہو اب مو بکر بلوک کے حوالے سے آپ کو ایڈیا ہو کہ میپس میں اس طرح کے چینجز بعض اوقات آ جاتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے جہاں پروفیٹ ہے جہاں پروفیٹ کے چانسیز ہیں وہاں پر رسک کے چانسیز بھی رہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہریہ اس لینڈ کو پوری طرح سے ایکوائر کرنے کے بعد ڈی لانچ کرتا ہے یا کچھ چھوٹے چھوٹے پیچیز ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بائے ہو جاتے ہیں ایکوائر ہو جاتے ہیں لیکن رسک اس پہویت کا ہوت جاتا ہے کہ وہ اس میں مطلب تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بائیں میں جس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ڈی لے کا فیکٹر دیکھنا پڑتا ہے اور بعد میں آپ کو پھر ایڈجسمنٹ جیسے ملتی ہیں تو ہیڈ بلوک میں کافی لوگوں کو اس کے حوالے سے پروٹس ملے سیکٹر ایف کے ایفکٹیز کو اس کے علاوہ اگر بات کریں بہریہ آرچٹ فیس فور میں کافی زیادہ ایڈجسمنٹس ملی اور مطلب اس طرح کے بلوکس آتے رہے غازی بلوک لانچ کیا گیا اس میں سیکٹر ایف کی کچھ فائلز ایڈجسٹ ہوئیں تو بہریہ ڈیفینیٹلی کمپنسٹیٹ کرتا ہے بہریہ پوری مطلب کوشش بھی کرتا ہے کہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو کسی طرح کی پریشانی یا وہ چیز نہ ہو لیکن جہاں ایٹی پرسنٹ تک آپ کو کسی انویسمنٹ کا پوزیٹیو رکھ دکھایا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹونٹی پرسنٹ چانسز یہ بھی رکھنے چاہیے کہ اگر کوئی چیز آپ کی آف گراؤنڈ ایڈیا میں آ جات ہے اور ادھر اس چھوٹے سے ایڈیا پر میں پھر کہا رہا ہوں اس کے چانسز بہت کم رہ گئے ہیں بہریہ کی طرف سے ٹرنڈ بہت چینج ہو چکے ہیں بہریہ کی ڈیویلوپمنٹ پہلے کی نزبت بہت بہترین ہو چکی ہوئی ہے لسیو فیس ٹو جو ایکسٹینشن ہے اس کی اگزیمپل آپ کے سامنے ہے بہریہ آرچڈ فیس ٹو نینڈی پرسنٹ تک کلیر ایڈیا زبردست ڈیویلوپمنٹ زبردست روڈ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں بٹ آپ کو ٹین یا ٹونٹی پرسنٹ چھوٹے رسک کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ کہیں آپ کے ایڈیا جہاں پہ آپ کا پلوٹ ایلوکیٹ ہوئے ہیں میپ کے مطابق آپ نے لوکیشن بھی پسند کر لی بھی کورنر بھی ہے فیسنگ پارک بھی ہے مین بولیورٹ بھی ہے روڈ بھی بڑی ہے لیکن وہ پیچ بہریہ کے پاس ہے یا نہیں ہے یا وہ ان پروسیس آف ایکوائرنگ ہے بہریہ اب اس کو بائی کر رہا ہے یہ چیزیں بعض اوقات چھوٹے پیچز کے کیس میں ڈیلے کا شکار بھی ہو جاتی ہے مزید اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سی ڈیوی پروپرٹیز کنسٹ کی سائٹ اینڈ بائی پروپرٹیز سٹرونگلی آپ کو ریکمنٹ کرتی ہے کہ آپ اس کو سیکٹر جی میں انویسمنٹ کریں اور بہت پوزیٹیو وکے کریں ہوفولی انشاءاللہ یہ انویسمنٹ بڑی بہترین رہے گی کسی طرح کی بوکنگ کے لیے آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں سکین پر میرا ویٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.cdbrealestate.com اس پہ بھی آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ امپورٹنٹ نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں گے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ تینکیو بیری مچ اللہ حافظ